نحمدہ نسلی علی رسول کریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی عمری وحل لگتن من لسانی افقہ قولی ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا واختانا حضرین اگرامی قدر موزد سامین دلائل توحید کے سلسلے کا آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے جس میں ہم وجود باردالہ کے زمن میں نظم قائنات کی دلیل کا مطالعہ کریں گے جیسے کہ میں ہمیشہ واضح کرتا ہوں کہ یہ جو دلائل ہیں یہ ایسا نہیں ہیں کہ قرآن مجید نے اس ترتیب سے مرتب کی ہیں جس طرح میں انہیں پیش کر رہا ہوں یہ میرا اپنا فہم ہے اور میں نے اپنی سہولت کے پیش نظر اپنے فہم کے تحت ان کو مرتب کیا ہے تو اس ترتیب میں کوئی چیز اگر آگے پیچھے ہے اس میں کوئی کمی ہے کوتائی ہے تو ظاہر ہے کہ میرے سوہ فہم کا نتیجہ ہے قرآن مجید ہر طرح کی کمزوری سے بلند و پاگ ہے نظم قائنات کی اس دلیل کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم ان دو دلائل کا مختصر آہاتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا خلاصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا ہم نے پہلے مطالعہ کیا تھا یعنی ربوبیت کی دلیل اور قدرت کی دلیل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے ربوبیت کی دلیل کا مطالعہ کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زندگی اور بقائی زندگی کے جو کچھ اسباب اس دنیا میں پائی جاتے ہیں اور وہ بڑے گرمام کی اسباب ہیں قرآن مجید نے ان پر بہت زیادہ توجہ دلائی ہے بہت ان کی تفصیل کی ہے ان کو نمائع کیا ہے انفس و آفاق کی نشانیوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے اس پوری کائنات میں خداوند دو عالم نے انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو جس طرح زندگی دی ہے ان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جو کچھ احتمام کیا ہے قرآن مجید اس کی تفصیل سے بھرا ہوا ہے اور اس سب کو انسانوں کے سامنے رکھے اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ جس رب نے یہ سب کچھ کیا ہے وہی اور تنہا وہی تمہاری شکر گزاری تمہاری بندگی تمہاری عبادت تمہاری نظر تمہاری نیاز تمہاری تصویر تمہاری تمجید تمہاری تعریف کا مستحق ہے تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو خدرت کی تلیل میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ خدا اس کائنات کے تخت اقتدار پر بلا شرکت غیر فائز ہے وہ ہر شئے کا خالق و مالک ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے اور باقی ساری مخلوق اس کے سامنے آجز ہے اس لیے اسی کی بندگی ہونی چاہیے اسی کی عبادت ہونی چاہیے اسی کی پرستش ہونی چاہیے اس لیے کہ وہی کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہی تمہارے رب ہونے کا حق دار ہے آج انشاءاللہ العزیز ہم اب یہ دیکھیں گے کہ نظم کائنات کی دلیل کا کیا مطلب ہے دیکھیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کائنات کے اندر جو نظم پایا جاتا ہے جو ترتیب پائی جاتی ہے جو ہم آنگی پائی جاتی ہے قرآن مجید نے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور یہ توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہو جہاں پر بہت طاقتور چیزیں موجود ہیں قوتیں موجود ہیں اجسام موجود ہیں جو بڑے گر معمولی ہیں مگر تم دیکھتے ہو کہ وہ سب کے سب مطی ہیں فرما بردار ہیں مسخر ہیں اور ہر قسم کے اختیار سے خالی ہیں اور اس کے لئے جو قرآن مجید نے تعبیر اختیار کی ہے کہیں تو وہ مسخر ہونے کی تعبیر اختیار کی ہے اور کہیں ایسا ہوا ہے کہ قرآن مجید نے سجدے کی اور خدا کے سامنے جھپ جانے کی تعبیر اختیار کی ہے اور اللہ تعالیٰ مثال کے دور پر سورہ حج میں جب یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے جھپتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج چاند ستارے پہاڑ درخت اور چوپائے اور لوگوں میں سے بھی بہتے رہے یعنی یہ جو مخلوقات ہیں قرآن مجید نے ان کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور ان کے اوپر جو کیفیات تاریخ ہوتی ہیں مثال کے طور پر اجرام فلکی ہیں سب کے سب وہ ڈوپتے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوپتا ہے چاند ستارے دیگر جو بھی اجرام فلکی ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ ڈوب جاتے ہیں تو قرآن مجید نے گویا کہ ان کے ڈوب جانے کو سجدے سے تعبیر کیا ہے اس طریقے سے درختوں کے قرآن مجید نے ان کے سائے جو زمین پر بچ جاتے ہیں اور اسی طرح پہاڑ بھی ظاہر ہے کہ ان کی بھی یہی مثال ہے کہ جس طرح ان سب کے سائے زمین پر بچ جاتے ہیں تو اس بچ جانے کو قرآن مجید نے اس بات سے تعبیر کیا ہے کہ یہ خداوند دو عالم کے سامنے سربسجود ہیں اور اسی طریقے سے جو پرندے ہیں قرآن مجید نے بعض مقامات پر آگان سورہ نور میں جو تعبیر اختیار کی ہے کہ یہ جو زمین پر تم دیکھتے ہو یہ جو افتراش ہے ان کا یہ جو پر پھیلاتے ہیں تو گویا کہ یہ گویا کہ خدا کے سامنے فرش پر بچ جاتے ہیں زمین پر بچ جاتے ہیں اور اس طرح اپنے عمل سے عملی طور پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ اس پہلو سے بھی ہے کہ یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کسی کے سائے کی شکل میں کسی کے ڈوبنے کی شکل میں اور کسی کے پر پھیلانے کی شکل میں اور عملا یہ کس طرح ظاہر ہوتا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ذابط قائدے میں بندے ہوئے ہیں سورج ایک خاص وقت پر نکلتا ہے ایک خاص وقت پر ڈوبتا ہے چاند اس کی منزل لتے ہیں ستارے ان کی منزل لتے ہیں درخت ہیں چوپائیں ہیں انسان ہیں سب ایک ذابط قائدے کے اندر بننے ہوئے ہیں دوری جریک میں سائنس نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ بہت سے قوانین دریافت کر لیے اور بعض نادان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان قوانین کے دریافت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم نے خدا کو ریپلیس کر دیا نہیں حقیقت نہیں ہے یعنی پہلے جو بات تھی وہ ہمارے سامنے یہ تھی کہ کس طریقے سے یہ اپنی عملی طریقے سے عملی حالت سے خدا کے سامنے سربت سجود ہیں اور خدا کے سامنے مسخر ہیں اور خدا ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اب سائنس نے صرف یہ کیا ہے کہ ان قوانین کو دریافت کر لیا جو اللہ تعالی نے بنائے اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ قانون اگر اتنے منظم طریقے پر چل رہا ہے اور وہ اس درجے کا کیلکولیٹڈ ہے کہ پوری کائنات میں جو گریویٹیشنل فورس ہے آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو سوال لیے کہ اس کو کس نے پابند کیا ہے اس کو کس نے متعین کیا ہے تو یہ کہنا کہ ہم نے خدا کو ریپلیس کر دیا نہیں یہ ایک لا یعنی بات ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک قدم آگے بڑھ کے اس قانون کو دریافت کر لیا تو سوال یہ ہے کہ یہ قانون کون چلا رہا ہے کس نے بنایا یہ اللہ تعالی نے بنایا تو کائنات کی ہر چیز خدا کے سامنے مطی ہے فرما بردار ہے چھکی ہوئی ہے اور قرار مجید کی اسطلاح میں سجدہ کر رہی ہو قرار نے دوسرے مقام پر واضح کر دیا کہ چاہے وہ خوشی سے کریں چاہے وہ یہ ناپسندی رہوں نے اس سے کوئی خرق نہیں پڑتا یعنی خدا کی قوت کا عالم یہ ہے اس کی طاقت کا عالم یہ ہے اس کی قدرت کا عالم یہ ہے یہ تو ہم نے پیشے دلیل قدرت پڑی تھی مخلوق گوئے ہیں کہ اس کو قبول کیے ہوئے ہیں اس حیثیت کو ساری مخلوقات قبول کیے ہوئے ہیں اور خدا کے سامنے سربسجود ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں جو کچھ بھی اس دنیا میں ہیں سوائے انسان کی اس کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں دیکھئے یہ صرف انسان ہے کہ جو خدا کی کائنات میں مداخلت کرتا ہے قوانین فطرت میں چاہے تو مداخلت کرتا ہے اور وہ اپنی دنیا آپ پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وجہ سے انسانوں کو اختیار دیا ہے لیکن باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب خدا کی مطی ہیں فرما بردار ہیں اور اس کے سامنے مجبور محض ہیں اسی طریقے سے قرآن مجید یہ بھی توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو ان کی فرما برداری ان کی اطاعت یہ ایسی نہیں ہے کہ بغیر کسی پرپس کی اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور ہم ربوبیت میں اس کا بڑی تفصیل سے مطالع کر چکے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ نفع بخشی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان و زمین میں سب چیزیں پیدا کی ہیں رات و دن آتے جاتے ہیں اور پھر سمندر ہیں اور ان سمندروں میں جو کشتیاں اتنی اتمنان کے ساتھ آپ دیکھئے نا کہ چل جاتی ہیں ایک سوری ڈوب جاتی ہو بڑے بڑے جہاز اتمنان کے ساتھ دفانوں تک میں تیڑتے رہتے ہیں اور پھر اس میں جو فوائد ہوتے ہیں اور پھر یہ جو بادلوں سے پانی قرآن مجید بیان کرتا ہے کس طریقے سے برستا ہے اور پھر زمین اس سے زندہ ہوتی ہے اور پھر اس پانی سے ہر طرح کے جاندار موجود ہوتے ہیں تو قرآن یہ تبدیل دلاتا ہے اس مثال کے دریئے سے کہ دیکھو تم ایک ایسے دنیا میں زندہ ہو جہاں پر یہ ساری طاقتی اور اسام موجود ہیں اور بڑے دلچسپ بات یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے متضاد ہیں آگ پانی بلکل الگ الگ ہیں دن رات بلکل الگ الگ ہیں لیکن اور اس جیسی انگردت مثالیں ان جیسی انگردت مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے متضاد چیزیں موجود ہیں یہاں پر اور اس طرح وہ آپس میں اورگنائز ہو کر منظم ہو کر مرتب ہو کر کام کرتی ہیں کہ ان کو دیکھ کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ خود بخود اس طرح نہیں کام کر سکتی کسی نے ان کو جھوڑا ہے کسی نے ان کو مجبور کیا ہے کہ یہ اپنی خصوصیات کو بھولیائیں اور کام کریں تو اس کو ایک مثال سے سمجھی تو قرآن نے یہاں پہ کہتا ہے کہ بادلوں سے پانی اتارا اور اس سے پھر ساری زندگی کو ہم نے پیدا کیا تو کبھی اپنا گوھر کیا یہ بارش کا سسٹم کتنے عجیب و غریب طریقے سے چلتا ہے یہ سورج ہے جو زمندروں کو اپنی حرارت دیتا ہے اس حرارت سے پانی بھاب مند کی اوپر اٹھتا ہے اور پھر یہ فضاء ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے بخارات میں بدلتی ہے اور وہ بخارات بادلوں کے شکل اختیار کرتے ہیں پھر ہوا حرکت میں آتی ہے اور ان بادلوں کو ہزاروں میل تک ہزاروں میل تک دور لے کے جاتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ زمین کے اوپر برستے ہیں اور پھر اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے اچھا بات یہی ختم نہیں ہوتی یہ جو پانی برستا ہے یہ تو تھوڑے دیر میں ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سٹورج کے کیسے عجیب و غریب احتمام کی ہیں زیر زمین چلائے آتا ہے پانی اور وہاں سے پھر لوگ کونوں کے ذریعے سے پانی کو نکالتے ہیں پھر پانی کی ایک شکل وہ ہوتی ہے جو پہاڑوں پر جا کے برف کی شکل میں برستی ہے اور برب باری ہوتی ہے پہاڑوں پر وہ سٹور ہو جاتی ہے ان پہاڑوں سے پھر دریعہ نکلتے ہیں جو سارا سال انسانوں کو پانی فرام کرتے ہیں ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ فصلے ہو گائیں تو ایک عجیب و غریب انتظام ہے جس میں انتہائی حکمت ہے جس میں مسلحت ہے جس میں پلاننگ ہے جس میں اورگنائزیشن ہے جس میں طاقت کا پورا استعمال کیا گیا ہے کہ متضاد صلحیتوں کی جو چیزیں ہیں متضاد خصوصیات کی جو اشیاء ہیں متضاد قوتیں جو ہیں وہ آپس میں باہم دگر ملیں اور اس کے نتیجے میں انتہائی نفع بخش قسم کی وہ پروڈکٹ کو سامنے لائیں اور وہ پروڈکٹ زندگی ہے تو یہ جو چیزوں کا تضاد کے باوجود آپس میں مل کر کام کرنا ہے آپس میں مل کر کام کرنا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے ایک مالک ہے جو کنٹرول کر رہا ہے ورنہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور پھر قرآن نے اس کو اس دور میں جو دیومالہ وجود میں آئی بھی تھی کہ اسمان کا خدا کوئی اور ہے زمین کا خدا کوئی اور ہے ہریالی کا خدا کوئی اور ہے اولاد کہیں اور سے ملتی ہے بارش کہیں اور سے ہوتی ہے فصل کے لیے کہیں اور جاؤ تو قرآن یہ استدلال کرتا ہے کہ تم نے کیا زمین کے الگ معبود ٹھارا لی ہے یعنی اسمان پہ تو خدا ہے زمین پہ کوئی اور انتظام کر رہا ہے زمین کو سرسبز و شادہ وہ کر رہا ہے فصل وہ یہاں پہ پیدا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اسمان و زمین کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہوتا پھر کیا ہوتا یہ سب دھرم برم ہو جاتے ہیں کیوں دھرم برم ہوتے ہیں قرآن مجید اس کو بھی بیان کرتا ہے اور گرچہ یہاں پہ بھی وہ بالکل واضح ہے یہ دنیا میں جس کو اختیار ملتا ہے جس کو طاقت ملتی ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں سنتا وہ پھر اپنی بادشاہی میں اپنی مرضی کرتا ہے یہ کومن سینس کی بات ہے جب وہ اپنی مرضی کرے گا ہر جگہ پر ہر چیز خود کام کر رہی ہے اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے تو اول تو یہ کہ ہم تو نفع وقشی کی بات کر رہے ہیں نا یہاں تو سروائیول پاسیبل نہیں رہے گی یعنی یہ تو سارا کارخانہ ہی برہم ہو جائے گا اس کو دنیا کے کسی انتظام کے اوپر خیاس کر لینا کہ کسی ملک میں صدر کا ایک دارہ کار ہے ایک وزیراعظم کا دارہ کار ہے اور سب اپنی مرضی کر رہے ہیں فوج اپنی مرضی کر رہے ہیں پولس اپنی مرضی کر رہے ہیں سرکاری ملازم اپنی مرضی کر رہے ہیں پھر تو فساد ہو جائے گا یہ ایک قانون ہوتا ہے آئین ہوتا ہے جو سب کو ان کی حدود کا پابند کر دیتا ہے اور پھر یہ آئین کسی نے بنایا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ذہانت ہوتی ہے ایک قدرت ہوتی ہے تو جس طرح اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے اس طریقے سے خدا کی دنیا میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے اچھا پھر قرآن اس کو مزید واضح کرتا ہے کہ تم جو اولاد خدا کے ساتھ قرار دیتے ہو تو دیکھو ایسے تو کوئی بات ہے ہی نہیں اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں کوئی رب نہیں کوئی شریک نہیں تو اب اس کے بات قرآن توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کو لے کر اللہ ہو جاتا جو بات ہے پیچھے کہی گئی ہے کہ پھر سب اپنے اپنی کرتے ہیں اور دوسرے شکل کہ قرآن نے یہاں پر توجہ دلائی ہے کہ سب ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے ہیں یعنی پھر دیکھئے نا خدا جو اصل خدا ہے اس کی جگہ لینے کے سب کوشش کرتے ہیں یعنی یہ کیسے ممکن ہے دیکھئے طاقت کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ طاقت ایبسلوٹ طاقت چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسی طاقت ہو جس میں کوئی مداخلت نہ کرے تو پھر یہ ہوتا کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اس عظیم خدا کی جگہ لیں جو اس کائنات کا اصل رب ہیں اور اس نے اگر کوئی حصتار بنا رکھے ہیں تو وہ حصتار لازم ان اس پر چڑھائی کرتے ہیں انسانی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے اور زمانہ قدیم میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ توجہ لاتے ہیں کہ دیکھو اگر اتھارٹی ایک نہیں ہوتی طاقت ایک ہستی کے پاس نہیں ہوتی باگ سب مجبور محض نہیں ہوتے تو نتیجہ یہ نکلتا نہ نفع بخشی ہوتی اور نہ کائنات میں امن ہوتا جو اس وقت موجود ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں قرآن مجید سامنے رکھ کے بتاتا ہے کہ دنیا کا یہ امن یہ نفع بخشی اور ہر چیز کا مسکر ہونا یہ واضح کرتا ہے اس کائنات کا اور تمام مخلوقات کا خالق ایک ہی ہے جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين